ایم پی کی ریوہ میں ہیلمیٹ بوجھ نہیں دوست ہے تو پہیہ واہن چلاتے سمیں یہ کس طرح جیون بچاتا ہے ایک ایسا واقعہ سامنے آیا جب ایک کلومیٹر تک زندگی موت سے لڑتی رہیے اور ہیلمیٹ نے یوک کی جان بچالی بائی کی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے سوہاگی تھانا علاقے ملپار گاؤں کا ایک یوک کٹرا گیا تھا واپس گھر آتی سمیں بائیک کے بریک فیل کنٹینر کا شکار ہو گئی بائیک سہیت یوک کنٹینر میں فض گیا پھر یوک ایک کلومیٹر تک زندگی موت سے لڑتا رہا یوک بائیک سہیت گھسیٹتا رہا پھر اچانک اس کو چھٹکا لگا اور بائیک سے نکل دور جا کر ہیلمیٹ گلا گھسیٹنے کی چھتگریست آواز ہو گئی پر یوک کو پیر میں چوٹ آئی یہ کل کی بات ہے کٹرا سے ایک یوک تیون تھر کے اور آ رہا تھا اور کنٹینر میں اس کی گاڑی فض جانے سے لگ بھگیک کلومیٹر تک گاڑی گھسیٹتی رہی مگر جیسے ہی اس کی گاڑی کو دھکا لگا تو وہ اتی اشل کے دور جا کر گرا اور وہ ہیلمیٹ پہنے ہوا تھا جس کے وجہ سے اسے بانکی انگوں پر چھوٹ آئی مگر ہمارے سر میں جو چھوٹ آتی ہے وہ ہیلمیٹ کی وجہ سے بچ گئی اور تدکال جو ہے پولیس وہاں پر پہنچی اور دیکھا کہ گاڑی جو ہے خستہ حالت میں تھی اس کو تدکال جو ہے دھوڑا گیا اور اس کی استطیق ٹھیک تھی مگر اس پہ جو ہے اسپطال لے جا کر کے اس کا علاج کر آئے گیا تو نشطی طور پر یہ ہیلمیٹ نے اس ویقتی کی جان بچائی ہے اور میں آپ کے چینل کے مادھیم سے پورے انبھاگ کے اور پورے جیلے کے لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں چونکہ تیونتھر میں رہنے والے لوگ پہاڑ سے آوہ گمن زیادہ تر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ شہر میں بھی اور باقی جگہ بھی بھی ہیلمیٹ کا اپیوگ ضرور سے ضرور کریں شاشن کی اور ہائی کورٹ کی لگتار گائیڈ لائن ہے کہ پیچھے بیٹھنے والا ویقتی بھی ہیلمیٹ لگائے اور آنگے بچالک بھی لگائے جس سے آپ کی جان مال کی حانی سے بچا جا سکے اور چھتی سے بچا جا سکے موٹر سائیکل چھتی گرہ ست ہوئی تھی اس پر تھانہ سوہاگی میں پرادھی قائم ہوا ہے ایکسیڈنٹ کا اور اگریم کاروائی کی جا رہی ہے دیکھتی رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر